ہم لگاتار دلی میں چلنے والی کلسٹر بسوں کے آتنک کی خبروں کو دکھاتے رہیں ان بسوں نے دلی میں ایسا کوراں مچا رکھا ہے جس کا اندازہ لگا پانا بھی مشکل ہے شاید یہ ایسا کوئی مہینہ یا ہفتہ گزرتا ہو جب ان بسوں کے دوارہ کی گئی درگھٹاوں کی خبریں نہ آئی ہوں کبھی بلڈنگ میں گھنچ جانا کبھی فٹ پات پر لوگوں کو کچل دینا ان کے لیے عام بات ہو گئی ہے نیموں کی دھجیاں اڑانا اور خطرناک ڈرائیوین کرنا تو مانو ان کا ادھکار ہو گیا ہے وہیں ویڈمبرہ یہ ہے کہ ہماری دلی سرکار ان بسوں پر کوئی لگام نہیں لگا رہی ہے ان بسوں کو سنچالیت کرنے والی ڈیمز کمپنی پر دلی سرکار کی چپی کئی سوال کھڑے کر رہی ہے آج ہم آپ کو ایک اور گھٹنا سے روب رو کرواتے ہیں کل دوپہر مادیپور میٹو سٹیشن کے پاس ایک نیلے رنگی کلسٹر بس نے سڑک پر کھڑی گاری کو زوردار ٹکر مار دی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ گاری فٹ پات پر چڑ گئی وہیں بس بھی سامنے سے بری طرح سے ٹوٹ گئی لگاتار سامنے آ رہی گھٹنایں بتا رہی ہیں کہ کلسٹر کو کسی کا ڈر نہیں ہے یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر کیوں دلی میں بیتے دنوں جو بھی گھٹنایں ہوئی ان میں سے سبھی کلسٹر بسوں کے دوارہ ہی کی گئی آخر یہ گھٹنایں ڈی ٹی سی کی بسوں یا ان کے چالکوں کے دوارہ کیوں نہیں ہوتے لگاتار کلسٹر بس کے چالکوں کے دوارہ کی جارہی گھٹنایں بتا رہی ہیں کہ یا تو ان بسوں میں چالکوں کی بھرتی کرنے کی پرکریہ ہی غلط ہے یا پھر چالکوں کو سرکار پولیس یا نیائے ویبستہ کا کوئی خوف نہیں ہے کل ملا کر دلی سرکار کو جلد ان خونی بسوں پر لگام لگانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دلی سرکار کا کلسٹر پریم دلی کی جنتہ کے من میں سرکار کے پرتی اتنی نرازگی بڑھا دے کہ اگلے چناؤں میں کلسٹر بسے تو رہے ہیں لیکن شاید دلی سرکار صاف ہو جائے نیوز ٹرانسپورٹ ویشش بے رپورٹ دلی